السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می نیو چینل میرے چہلے کی خوشی اور اس ٹائٹل کو دے کر آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا کہ میں کس بارے میں بات کرنے لگی ہوں جنرلی جو بھی ویڈیو ہوتی ہے میری وہ ایکچلی فیملی ولوگ ہوتی ہے یا پھر میں کسی دن بائی چلے جاتی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی بائی کا جو ہے ویو دکھاتی ہوں اس کے علاوہ ہال کی جو ویڈیو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اور یا پھر کوئی جو ہوتا ہے وہ ٹرپ ہوتی ہے یا پھر کوئی کوکنگ ہوتی ہے لیکن آج وہ بلکل بھی نہیں ہونے والا کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ ایک تھینکیو ویڈیو ہونے والی ہے وہ تھینکس جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ آپ سب کا کرنا چاہتی ہوں ان لوگوں کو ابھی میری بات سمجھ میں نہیں آرہی ان لوگوں کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ بتا دوں سو آور چینل ہیز ریچ وان کے یا آپ لوگوں کے بینے یہ سب کچھ نہیں ہو پاتا آپ لوگوں نے ہی میرے چینل کو سبسکرائب کیا لائک کیا اور اس کو کمپلیٹ واش کیا اس کو فرسٹ مائل سٹون تک پہنچا پائے میں جو بھی ویڈیو بناتی ہوں تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ ویڈیو میں جو ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ آپ بھی جو ہے وہ میری فیملی کا ایک حصہ بن چکے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں گھر کے کام کرنے کے علاوہ علاوہ یہ آفیس کام بھی کر رہی ہوں ایکچلی یہ جو ہے بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے فول ٹائم جاب ہوتی ہے یہ ایک قسم کی اگر آپ یوٹیوب ہیں تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ایک ویڈیو کو اپلوڈ کرنے میں اور بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے گھر کے کام کا آج بھی کرنے ہوتے ہیں اور بچوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ بھی سم آف پیپل ان کے سبسکرائبر بہت جلدی ہو جاتے ہوں گے اور ان کو لگ رہا ہوگا کہ ون کے سبسکرائبر بہت ہی تھوڑے ہیں لیکن ایک ہزار لوگ بہت ہوتے ہیں دابا مجھے خوشی بہت ہوتی ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور لائک کرتے ہیں کی وجہ ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد میرا جو چینل ہے وہ منٹائز بھی ہو جائے گا انشاءاللہ جو ہے وہ بس ایک یا دو دن کی بات ہے مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہا کہ میں آپ لوگوں کا تھینکس کس طرح سے کروں اگر میں بات کروں اپنی پریویس جو ہے وہ ویڈیوز کی جو کہ میں نے آپ لوگوں سب کے ساتھ شیئر کی ہے تیلی جو ویڈیو ہے نا وہ میں نے اپنے گھر سے شروع کی تھی اپنے فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اور میرا جو بہت ہی پیارا پیٹ میرا جو آسٹریلین توتا جو اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا تھا اس کے بارے میں آپ لوگوں نے بہت جو ہے وہ کامنٹس مجھے کیے اور اس کے لئے میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ دا کرتی ہوں جب میں نے جو ہے وہ اپنی ویڈیو خود دیکھی تو اس میں جو کیمرہ تھا وہ تیل تھا کہ کیمرے کا لیمنیٹی بگڑا ہوا تھا ٹھیک ہے وہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی اسی طرح تھرڈ اور فورت ویڈیو میں کچھ امپرومنٹ آئی پھیر میں دی کے علاوہ جو ہے وہ یوٹیوب نے بھی مجھے جو ہے وہ کافی کچھ سکھایا ہے مجھے جو ہے وہ میک اپ جو ہے وہ بلکل پسند نہیں ہے کرنا تو جسٹ لپسٹیک اور کاجل جو ہے وہ تھوڑا سا لگا لیتی آنکھوں میں تو باقی یہ ہے کہ یوٹیوب کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ایسا بھی نہیں ہے کہ مجھے میک اپ بلکل بھی نہیں آتا میں پارٹی میک اپ گا رہا جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کار لیتی ہوں اس کو مینج کر لیتی ہوں but you can say کہ میں بیسک جو ہے وہ میک اپ کار لیتی آگے جا کے جو ہے وہ میں آپ کو اپنا میک اپ بھی دکھانے لگی ہوں ابھی نہیں اس ویڈیو میں نہیں دکھاؤں گی لیکن آگے نیکسٹ کبھی میں نے جب ویڈیو بنایا تو اس میں میں آپ سے شیئر کروں گی کہ میں کس طرح سے جو ہے وہ میک اپ کرتی ہوں آجا جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے جو ہے میری فیملی میں جو ہے مجھے ساروں نے تقریباً سپورٹ کیا اور میں بہت خوش ہوں ان سب چیزوں کو لے کر کسی نے بھی مجھے جو ہے وہ ڈسکرچنی کیا مجھے تو ساروں نے موٹیویٹ کیا ہے کہ بناؤ اور اس کو اپلوڈ کرو کے علاوہ میرے حضبن نے مجھے بہت ہی موٹیویٹ کیا ہے ہر معاملے میں جو ہے وہ سپورٹ دیا ہے مجھے It is very very emotional moment for me this time I cannot express my feeling with you all but once again thank you very much کہ آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں اور میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے رہے ہیں میں اسی طرح جو ہے وہ آپ لوگوں کو اچھے اچھے ویڈیوز اپنے لاکھیں بتاؤں گی اور دکھاؤں گی دوسرا کل جو ہے وہ ایک بہت سپیشل جو ہے وہ میری ویڈیو آنے والی ہے ون کے سیلیبریشن کی تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو جا کے ضرور دیکھیں گے اور اس کو سبسکرائب اور لائک کریں گے لیکن اس کے لئے آپ لوگوں کو ویڈ کرنا ہوگا کل کا ابھی میں جا رہی ہوں اپنی فیملی کے ساتھ بزار کچھ چیزیں لینے کے لیے جو کہ میں نے کل کے لیے سوچ کے رکھا ہوا ہے تو چلیں آپ لوگوں کو بھی میں اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلتی ہوں اس وقت ہم عبداللہ مول پہنچ چکے ہیں اور ابھی ہم اندر جا کے تو دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا کیا چیزیں یہاں سے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہر قسم کی جو ہے وہ کاسمیٹک کی چیزیں پڑی ہوئے ہیں ہر چیز 180 میں ہے اور یہاں پر بچوں کے کپس ہیں لنچ باکس پڑے ہوئے ہیں وہ بھی 180 میں ہے اور اس سائٹ پہ جو ہیں وہ سارے جو شیشے کی گلاس وغیرہ پڑے ہوئے ہیں برتن وغیرہ اور ریان کو دیکھیں جگہ کیسے بھاگ رہے ہیں اور عبداللہمان جو ہے وہ بہت ہی خوش ہو رہا ہے یہاں پر آ کر بچوں کو جو ہے وہ بہت ہی خوشی ملتی ہے ایسے سٹور میں آ کر ہمیں دیکھیں ہمیں دیکھیں ہمیں دیکھیں کچھ چیزیں لے نئے ہیں وائنٹ کے سیلویشن کے لیے ہمیں دیکھیں ریان عبداللہمان کچھ چیزیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں دیکھیں ریان مجھے سائٹ پہ چند رہا ہے عبداللہمان میں کچھ چیزیں دیکھ رہا ہے کون سوالا کچھ چیزیں دیکھتے ہیں ہمیں مما کے پر شروع سائٹ پہ چند رہا ہے اس وقت ہمیں سٹور میں آئے ہوئے ہیں اور میں نے کچھ چیزیں پر چیز کرنے کی کچھ چیزیں پر چیز کرنے کی دیکھیں ہم سٹور میں آئے ہیں ہم دیکھیں ہم ہم ون ڈالر شاپ تو کچھ چیزیں لے نی تھی وان کے سیلویشن کے لیے تو اب we are searching for that دیکھیں ریان سائٹ پہ چند رہا ہے ہمیں مازمت کریں اینکار رہا ہے جو ہمیں کھ بھی کچھ پہنیا میں کچھ پہنے لیں ہم خودبندی میں مازمت کرتا ہے جو ہمارے لیں چیزیں لیں چیزیں لیں جو میں نے پرچیز کر لیں آپ سٹور میں جو ہمارے لیں میں کرنے لگی ہوں اور ریان پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے عبد الرحمان بیبی پتہ نہیں کدے چلا گیا میرا بندو خان ریسٹورنٹ اور بیکری یہ بیکری بھی ہے اور ریسٹورنٹ بھی ہے دونوں چیزیں یہاں پر ہیں اوپر جو ہے وہ ریسٹورنٹ ہے اور نیچے ان کی بیکری ہے اور بچوں کے لیے جو ہے وہ ہم کچھ لینے آئے تھے یہاں سے بسکٹ پکارا اور دودھ بھی ختم ہوا تھا وہ بھی لینا تھا اور یہاں پر کافی زیادہ کیک بھی ہیں تو میں نے سوچا کہ چلو یہاں سے کچھ کیک بھی دیکھ لیتے ہیں کل کی سیلیبریشن کے لیے تو بہت پیارے پیارے کیک تھے یہاں پر تو ابھی ہم ڈیسائٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ کون سا کیک جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے اتنا بڑا تو نہیں لیں گے چھوٹا سا ہی لیں گے لیکن دیکھتے ہیں اب مجھے یہ جو باداموں والا ہے نا یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے رایان کیا لینا آپ نے یہ راستہ دینا رایان کچھ چیزیں لے نہیں کچھ کر رہا ہے ابھیوں نے آپ نے کون سا بسکیٹ لے نہیں تمہارا چوکلیٹ بسکیٹ مانگ رہا ہے اور رایان کے لیے ہم کیک رس لے رہے ہیں بکوز اس نے آج کچھ کھایا نہیں ہے تو بخار تھا لگا اس کا تو ہم نے کہا تو چلو کچھ دوہود کیک رس یا چائے گیرہ دے دے درمان اور ہم دو کدھر آئے ہیں کچھ پسکیٹ لے رہا اور رایان نے کیک رس لے رہا ہے اور رایان میں بہت کچھ ہو رہا ہے دیکھتے ہوئے نا سب جو ہے وہ میں بیلون دیکھ رہی ہوں اور یہاں پر ہر قسم کے بیلونس لگے ہوئے ہیں اور میں جو ہوں وہ یہ والا ای ٹھنگ اچھا ہے یہ والا لے لیتی ہوں اس وقت جو ہے ہزبن کیش کانٹر پہ ہے جو پیسے دے رہے ہیں اور رایان اور اب درمان جو ہے وہ ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں رایان اس وقت بہت تنگ کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو اور میں نے نیچے جانے کھیلنے کے لیے چیزیں میری ساری پوری ہو گئی ہیں اور ہم گھر جا رہے ہیں تو میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا ولوک اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو ڈو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا اور باقی کل کا جو ویڈیو ہوئے وہ میرا لازمی دیکھنا بائے بائے موسیقی